موسیقی الزام آئے انہیں جی کعب حقیقت کو نے چند ملوی اہن جن یوں فتنوں کھڑو کہو آئے انواری جندر اڑے قسم جی کعب شئے نہ تھی آئے نہ کی تھیے تھی لیکن حقیقت میں مجھے سامو دلائل وجود اہن آؤں تمہیں جی سامو دلائل پیش کرے ہاں تھو ان کو تمہیں وہی خود فیصلو کرے ہو تا آیا نواری جی شہر جی اندر مصروعی حج تھین دو رہو آئے یا نہ سب کھاں پی رہی تلواری جو شہر بدین کھاں تقریبا نبارہ کلومیٹر لکھن میں آئے اتہ ایک درگاہ آئے پیر ممز زمان جی جنجی وفات تھی سترہ سو پنجھتر عیسوی میں سترہ سو پنجھتر عیسوی میں قریباً ہک سو پنجھونجا سال کوب ثبوت نہ آئے تا انہی درگاہ تے حج جہنیوں کی رسموں ادا تھنگیو ہو جن کوب ثبوت نہ آئے گال انصاف جی کبھی پر انہی سو ٹیر اے انہ کھاں کوئی ثبوت ملیا تا انہ دور جے اندر جے کو پیر صاب ہو پیر احمد زمان تے لواری جے شہر میں مسونی حج جو رسمو جاری کئیو مانو چند آئیں تا سیہ ساتے ہو الزام آئیں آؤ پچھن چاہیاتو تھوڑو اکو لکھاں سوچیو پاکستان تا پر ایڑی گال آئے صرف سندج اندر ہزاریں درگاہ ہوئے چھا انہ نمہ کے ایک درگاہ جے بارے میں ایڑی گال مشہور تھی مشہور کون تھی سوال تو پیدا تھے تو انہیں جے بارے میں ایڑا مشہور چھوڑ نہ تھی انہ نواری جے بارے میں مشہور چھوڑ تھی جو واقعی اطل اتے حج جو رسمو ادا کیو ویندیو ہوئیو عجب تھی سگن تھی ہو جا کرے پابندی نہ لگے مجھے سامو کترائی دلیلیں تیرہ سو باونجا ہجری مانا اونی سو ٹیٹری جو سال تقریبا مولانا دین محمد وفائی وڑو موہد عالم ہو سندس رسالوہ توحید انہیں لکھے تھو تیرہ سو باونجا ہجری جے اندر آنواری میں آئیس حج واری دینجے اندر باقاعدے باہر میدان میں نوہ تاریخ تے بی بجے حج جو خطبو لنوویو نماز الگ پڑی وئی زہر نماز اے انہیں کھاں کوئی مانو نہیں کہ بیکھیں حج جو مبارک بادو نہیں سوچے ہوں زہر نماز پڑھ کتے پڑھ دائیں مسجد میں دو حکری نماز ایڈیا جہاں پاہر پڑھ دائیں ہوا ہے عید نماز یا کنے کنے نماز جنازہ باقی نمازو مسجد میں پڑی ہوئی دیو ہے آخر کیلو سبب ہو جو نائی تاریخ تے زہر نماز باہر میدان میں پڑی وئی اتے خطبو دنو گئو اے خطبے کھاں کوئے کبے کے مبارکو نہیں ہوئیو مولانا دین مند وفائی رحمت اللہ لے رکھے لوں اے چوے تو مانو موت پانی کھنی آیا جو مڈا گا سنی آب زمزم جو پانی ہے یو پیریو دلیل اُن کھاں کوئے مجھے سامو تفسیر بوجودہ تنویر ایمان اُن جو مفسر کہہ رہا ہے مشہور دیوبندی عالم مولانا محمد عثمان نورنگزادہ یعنی جو تعلق ہو کھورواس ہیں یعنی تفسیر جو اندر پان لکھے تو چوے تو تیرہ سو ٹیونجا حجری انیس سو چوٹی جو سال آئے ست زلحجری تاریخ آئے او کچھ کھاں موٹی ہوئے ہیں تیز زمانے میں جا پاکستان کون ٹھے ہو چوے تو فجر جو ٹائم آئے او پیتو ہوئے ہیں نواری تا فجر نماز ادا کرنے جلا ہوتے پیتو ہوئے ہیں مٹ مجھا پانی بھرے وضو کرے رہے ویا برس آئے پڑو مانو ویٹھو ہو انہیں کہا پچھے ما تب بزرگ توان جو آئے 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 نا چاہتو بس مجھو یہ جوان وہ شخص مانو ما مٹ جی مروہ تھی پیو یہ تفسیر میں لکھتا ہے اے موٹے اکھیوں قدری موہمیں گنڈ وجی چاہائیں چھاتو چاوی ترہے موہ وری ساگے نمونے نرمی خندہ پیشانی ساں چاہو تبوڑو تنائیں پچھاں دو تبودرگ وڑو ہیتے آئے آئے یا نہ بس موہ کھاں وری یہ لفظ بدھی حکاری موہ موہ تے چاڑے نک میں سندھ اے نرار میں ور بجی لند شکے ترشی سامکے چاہائیں تیمیاں آنٹو کے چوانتو جیدہ جو آئیں تیدہ ہلو ون تو ہاتھی جل شان ہو کے بدرگ دھو چاوی مانا پینجے بدرگ ہاتھی چل شان ہو اللہ جو نالو دھڑی پاک پان دھڑی جو نائیں مولانا عثمان نرم زادہ لکھے تو تا مجھا وار کندھا رجی بیا آن ملد سانبتی کا لائن موہ پسند پونکے ہو چووے تو تب اگتے نکری نواری شہر خان باہر موہ ونی جا کس نماز فجر جی ادا کیا ہے چووے تو موہ پہ اکنسان لٹھو رستہ ٹھایا پے تنبو لگایا پے بیا آئیں حج دی تیاری ہوتے نظر مکھے آئی وہ لکھے تو انہیں تفسیر جندر آخری جلدہ آئے چار سو چورانویں نبر سفو لکھے تو تپیر آمد زمان انہیں خان تو باز عجیب ہے تو یا نئی رسم شروع کیا باز نہ آئے تو توبہ نہ کئی اللہ جی پکڑ تھی اے تمہارے سو مولانا یا دال کئی انیس سو چوٹی جو ساد اے انیس سو اٹھٹی میں پکڑ تھی وئی جنہیں خبر پہی تحجہ داتی ہے تو اللہ حکر مولانا خیر محمد نظام آنی مولانا حاجی عمد ملا مولانا عبد الرحیم پچمی مولانا محمد صادق کھڑے وارو حکیم فتح محمد سیوہانی مولانا دین محمد وفائی ونہ ونہ آلک انہیں مانو نکے پدائیو بدین جی اندر انیس سو اٹھٹی جے سال میں دہ کام بارہ ہزار مانو گلتیاں موجودت میں چیف کورٹ جو فیصلو موجودہ انہیں سو انہیں تعلی میں فیصلو آئیو موجودہ انہیں زمانے میں آبادی کتری ہوئی دہ کام بارہ ہزار مانو گلتیاں حتیٰ کہ انگریز حکومت کے خطروں میں سوس تھے تو جے کنے انہیں مسلمانوں کے کنٹرول نکے ہوئے ہو سوچو اٹھٹالی کلم لگائے لواری جو حجبند نکے ہوئے ہو تو وہی کھن رہی تھی ڈسٹرک میجسٹرٹ ہیدر آباد سوچو اٹھالی کلم لگائے انہیں زمانے میں تاوئی سوچو چھا آدم شماری ہوئی چھت سو تیرہ مسلمان وہے گرفتار تھا ٹنڈین جندر ٹنڈین جندر چھت سو تیرہ مسلمان وہے مسلمان کتاں گایا ہن کوٹ جے فیصل میں لکھلایا پوری سندھ کھایا کچھے کھایا ہندوستان کھایا مولانا آمد بلا جیل جندر خیر ممہ نظام آنی جیل جندر مولانا عبدالقریم سمو مجھو مائٹو قریبی جیل جندر مجھو نانو حج ابو وکر سمو جیل جندر چھت سو تیرہ مانور دور جندر جیل میں وہاں ٹنڈین جندر چھو کوڑے حج کے رو کر دینا ان کوٹ جندر فیصلے میں لکھے لائے تا ان زمانے میں اترے قدر مسلمان مچھرل ہوا جو لواری وارن ڈسٹرک میجسٹر ہیدر آباد تکے ٹیلی گرام کہوں تار کہیں تا اسان جی زندگی اسان جی عزت انہیں جی حفاظت لائے ہندو گوھر کھا اے سکھ پولیس جو انتظام کہوں گے مسلمان پولیس جو نہ چھو انہیں نے کہے یقین ہو تو مسلمان پولیس اسان جی خلاف عمل کر دی خبر ہوئی تا سی چھاپیا کری انہیں نے حکومت کا مطالب ہو کہوں تو گوھر کھا ہندو اے سکھ پولیس اسان جی لائے انتظام انہیں جو کہے ہوئے نہیں مسلمان پولیس خلاف تھی چکی انہیں نے خبر پہ جی چکی تا حج عداد یہ تو اللہ اکبر انہیں ہی فیصلے جندر لکھے لائے تو انہیں زمانے جندر ڈسٹرک میجسٹر ہیدر آباد ٹنڈو محمد خان سب ڈیویزن حالہ سب ڈیویزن جندر پیدا مانو مکلیا تینہ جو عقید و چھائنواری بارن جو لکھے تو جج صاحب نے فیصلے جندر جنہیں انہیں مانو رپورٹ پیش کئی تا مذہبی مانو تو پرے رہا جیکہ آزاد خیال لبرل جیکہ مائنڈڈ مسلمان ہوا ٹن بچے ہوتیو حج انتہائی قابل اعتراض لبرل مائنڈڈ کوٹ لکھے تھی آزاد خیال مسلمان انہیں بچے ہوت حجادہ تھیے تو ایو عمل انتہائی قابل اعتراض اللہ اکبر چاہتے ہو انہیں فیصلے کے سوچے تالی کلم کے پیر گلسن انیس سو اڑے تالی میں چیلنج گئے اسانتے پاپ بندی ناجائز لگائی وئی آئے کوٹ فیصلوڈنو مجھے سامو تاریخ آئے تاریخ آئے ستاوی جنوری انیس سو اڑے تالی تے فیصلو مجتہ میں آئے جج صاحبان فیصلوڈنو جیکہ پاپ بندی ہوتے لگائی ونے پہی بلکل صحیح آئے ہی تے ایڑیو رسمو ادا کی ہو جنتی ہوں جیکہ حج جے مشابہ رسمو ہے جیکہ مکہ میں ادا کی ہو جنتی ہوں بلکہ کوٹ لکھوں تینے جو عقید ہوا تہا حج جے دیئے تے جے کنے کو نواری میں داخل تیئے تھو او تے نماد پڑے تھو جن مکہ میں داخل تھی ہو او تے نماد پڑے انہیں کھاں کوئی اندازو لگائے ہو تہا انہیں فیصلے کے چیلنج کے اوپیر گلسن سندھ ہائے کوٹ جندر سب فیصلہ موٹ موجود ہیں یہ فیصلہ انہی سو پنج من جا میں آئے ہو انہی سو پنج من جا میں فیصلہ آئے ہو پیر گلسن چیلنج کے ہو تہا سانتے جہاں پاپندی لگائی ہوئی آئے یا ناجائز آئے کوٹ پنجے فیصلے میں لکھو تہا ست رسمو ایڑیو ادا کری ہو تھا جیکہ اشتیال انگیز بین اجیکہ توہین آمیز بین ست رسمو کریوں کوٹ جانا ہوا آئے انہی تے جو کوئی اجتماع کری ہو تھا یہ وہ ساگیوں نہیں آئے جو کوئی حج وارو نہیں آ نائی ذلہ جتے تاں خبرہ فاتح میدان میں حج ادا کے امین دوا تمام ساگی تاریخ منتخب گئیا بیگال انہ کھاں کوئے جنہیں یو خطبوں پڑھوں بنجے تو نماز پڑھی بنجے تھی تمہیں کہ بیک مبارک بادلی ہو تھا حج جی جائی بیو کیوں لکتو تمہیں جو تے قبرستان آئے جنہیں جو نالو آئے جنت البقی جو تھو تمہا جے شہر میں اکڑو کھو آئے کوٹ لکھے آئے جن جو نالو آئے آب زمزم پنجو تمہا اکڑو دروازو اٹھائیں دا آئے ہو گیٹ لگائیں دا آئے ہو جن جو نالا باب الاسلام باب الاسلام مسجد حرام میں اکڑے دروازیں جو نالو آئے انہیں کہاں پہ کوٹ لکھے ہو اے تمہا آئے تے ایڑا جکے قصیدہ پڑھو تھا ایڑا اشار پڑھو تھا جن جے اندر پہ جے پیر کے ترین سلطان الانبیاء چاہو تھا پیغم پڑھن جو سردار مذہرِ ذاتِ خدا بچاہو تھا خدا جی ذات جو مذہرہ آئے انسانی روپ میں پرائے خدا ہی ہائے کوٹ جو فیصلو اللہ حکر انہوں نے کہاں پہ جج صاحب کو عظیم لکتو لکھو آئے جج صاحب جب ہے تو تپیر گلسن جو درخواست گزار آئے ان جی ذہنیت مجاہو ثابت تھے تو ظاہر تھے تو تو لواری جی جائے تھے حج جے مقابلے میں متواضی حج قائم کرنے چاہے تھوں مقابلے میں حج کرنے چاہے تھوں قائم کرنے چاہے تھوں تماکیئر چمدہ سائیں کوب حج کو نے حلی ریکھا رہو مولانا خیر ممن نظام علی رحمت اللہ علی وط انہی سو اناسیہ سیجھ اندر سب مارشلہ ارمنسٹریٹر ٹھٹے کھا آئے ہو مولی صاحب ہی ارحلمو کے دکار حج کی تھی مولی صاحب جواب لنو حج کو گردستو کنے جو تو کہے دکھا رہے ہیں تی حج حج خاص دین تے خاص وقت تے عرفات میدان میں جاکہ رسوم ودا تھی دیو ان سے خاص دیتیں خاص وقت تے مولی صاحب چاہے ہو ہی ارحلمو کے دن عرفات میدان میں اتے بکریو چرندر ہوں دیو یہ رتے با کچھ گو انہوں دو حج تھی دعا خاص وقت تے خاص دیتے خاص تاریخ دے ہر وقت حج گو انہوں دو اللہ اکبر پیچھاتو لکھے تا پیر گلسن سترہ سال کوٹن میں ہلیو کتے بہو نہیں دلیل پہ شکون کہو تا نائی تاریخ نہیں تاریخ ان پنج اجتماعہ چھو مقرر کہیا حج چون تھا بابا سان جو خواجہ ابو المساکین ہو مکہ میں گدارے ہو انہوں جو عرصہ ہے اسی سوال کرنے چاہیوں تھا سترہ سال کوٹن میں کیس ہلیو کرے تمہاں چاہیو تو خواجہ ابو المساکین جو اور سا جنہیں کوٹن میں خلاف فیصلہ لینا دیکھاں کوئے تمہیں آگا لکھے بلکہ جج صاحب لکھے واتھا جتاہیں دلیل پہ شکون کرے سا گیا انہیں تحجواروں دیئے ہیں انہیں چھو مقرر کہے ہو اللہ اکبر بلکہ انہیں ساگے فیصلے جندر اگتے لکھے تو جج صاحب ایک لو عظیم جمرو جکو سے لکھے تو جب ایک تو the applicants as it appears from the facts mentioned in the order intend to organize a sort of a parallel حج اٹھ لواری جج صاحب لکھے تو درخواست گدار پیر گلستن امی آج کے انہیں ظاہر تھی تو انہیں مانات انہیں نظریات مجام انہیں جے قلن مجام تو لواری جی جائے تے متوازی حج قائم کرن جائیں مقابل مجھے قائم کرنے چاہیے تھا آئے ہن ججے صاحب چاہتے ہو درخواست سمس کریشن بابندی برقرار رہن دی انہوں نے کہا پوئے سپریم کورڈہ پاکستان جندر یہ مجھے سامو سپریم کورڈ فیصل ہو موجود ہے سپریم کورڈ پاکستانی سب کاملی موزز کورڈ انیس سو چھاون جا تاریخ پیری مارچ سپریم کورڈہ پاکستان فیصل ہو لیو اچھا چاہیے آئیں تجھے کا پابندی اگ میں ہلن دی اچھے پی برقرار رہن دی چھوٹ توان جو عقید ہو آئے تین تاریخ تے جکنے کو لواری میں داخل تے تو نائی نہیں تے جن تبکے میں داخل تے ہو اچھے حجدہ کے آئیں آئے پچھرن چاہیا تو چاہیے موزز عدالتوں انہیں فیصلہ یہ رہی شریا چاہیے انہیں غور کون کئے ہو چاہیے انہیں تحقیق کون کئے اساندہ حیدہ وعدہ علماء جن پہ جو جانی ہوں نے شاور کئے ہو چاہو انہیں بہتان ہے یہ کہنے بہتان جی گال ہو جے ہا تو آؤں کے اگمیں بودھائے چکو ہیں ہیت پیروں درگاؤں سندھے جی اندر آئیں کہنے جے بارے میں یا گال کئی ہوئی کہنے جے بارے میں کون کئی ہوئی مانا واقعیت نے تحچی تھی دو رہے ہوا انہیں اگروں والو دلیل یہ ساگیا لواری وارا ہر اسلامی مہنے جی چوتھی تاریخ چوتھی پاک کند آئیں کند آئیں نا ساین خبر اسان انہیں جے بارے میں کریں چاہیوں اسان کریں انہیں جے بارے میں چاہیوں تاہج جو رسموہ داد ہی نہیں دیوں کہ جہے بنا وہ نائے جائیں تاریخ جے بارے میں چھو تھا جو ثبوت موجود ہے کوٹ جا فیسدہ علماء جو شاید دیوں حتیٰ کہ آم پسلمان جو شاید دیوں اے خبرتو انہیں تحریک میں اہل حدیث جو بندی بریلوی سب علماء اے مانو شامل تھا حج جو مسلم ہوئی جو ہے طوان جو کونے سب انہیں مسلمان ہیں جو سب انہیں مسلمان ہیں جو پر طوان کے مدان جو مقصد چھائے تو گزل ٹے چار سالا نکھا حکری چالا کی کئی کیونے پران آرڈر مجھے سامو موجود ہیں اگے آرڈر جاری تھی دو ہو پابندی جو بدین جو ایس ٹی ایم جاری کند ہو زلہ نازم کند ہو یا ڈسٹرٹ ایڈمنیسٹریٹر کند ہو آرڈر پندرہ دی پابندی ہون دی ویل نواری جندر کو بج دماغ نہ تھی دو کو لنگر کونے ورائیو بھی دو کسیدہ کونے پڑیا بھی دا ہتھیار کونے کھئیو بھی دو حتیٰ کے پنجن مائلن جے مانا دائر جندر کو نو مانو بائر کھا داخل نہ تھی دو کی کھوٹ جا فسرہ مجھے سامو بلکہ آرڈر بین جے کے آرڈرین موڈ موجود ہیں ایس ٹی ایم بدین ڈسٹرٹ ایڈمنیسٹریٹر بدین زلہ نازم بدین لگا تاری آرڈر جاری تھی لارایا لیکن قریباً چار پنج سالاً کھانے لگنی چالا کی گزل سال جے کو آرڈر جاری تھی کمیشنر حیدہ بات کے ہوا ہے تینجے اندر جرتو حج جو لفظ ہی ہونے ہر آرڈر میں ہوں دواتے جرتو حج تے پابندی ہر آرڈر میں ہوں دواتے مسلمان اندواری جے مریدن جے درمیان تصادم جو خطر ہوا لیکن ہندہ فین انچاکے ہو مسلمان اندواری جے مریدن جو لفظ ہٹا ہے ان انچاکے ہو لواری جا گروپ پانج میں بڑی اندر پابند ان ان جے درمیان ٹکراؤ جو خطر ہوا حالانکہ خطروں چاکے ہوئے مسلمان اندواری جے مریدن جے درمیان یہ لفظ ہٹایا گیا مقصد چھائے تین کوڑے حج کے جاری کئے ہوگا الحمدللہ آسان سلسلے میں میٹنگو کرے چکا ہوں دیوبندی علماء کے بسان کو رائے ہو برے لیونی کے بسان دعوت نہیں تو بابا ہج جو مسلو کے ہکڑے مقتب فکر جو مسلو کونے آسان جو علماء اگے با قربانیو یو حج تھینے انشاءاللہ کون بھی ناجد جیس تھی آسان جی سسی میں سائے کہہ جی جو اتنا ہے تو کونوچ کرے منے یا اللہ زندگی نے لیا ہمیشہ کون ہو دا سو مولی آمد ملاچے ہونا ہیتے جیف کے ترو جیئے دیں جیتے جھٹ پٹ جھٹ نوارا زندگی حلی بنے لیکن اسی کے بی جائے تحت برداشت نکن دا سو اسی مطالبوں کریوں دا سردنی حکومت خواہ زل انتظامیہ خواہ ہوش کھاکمو اٹھن یہ معاملوں سیاسی مسلو کونے دینی معاملوں آن وڑو اساس مسلو آن نازک مسلو آن تمہاں تے فرض تھی تو ذمہ داری آئیت تھی اما آرڈر پرانا آرڈر مطابق جاری کرے ہو کوٹ جے فیصلن مطابق جاری کرے ہو جے کرنے تمہاں کوٹ جے فیصلن مطابق اے پرانا آرڈر انہوں جے مطابق تمہاں آرڈر جاری نہ تھا کرے ہو تو سندھ جو عوام کرے تمہاں کے کون چلید اسی جلدی انشاءاللہ تعالی جے کر حکومت پاپندی نہ تھی لگائے تمہاں سبنی دوستان کی آؤں گزارش کر رہاں تو یہ تین جو معامل ہو جرہم تمہاں کے آواز ڈبھو سبنی کے پہچڑ ہو ان زمانے جندر مسلمان پیتان چونے پہچڑا سو ہزار انجی تعداد میں پہچڑے کھاری ناسو زندگیوں حلیو وزن لیکن اسی کدے اجازت نہ لی ناسو لقول و حج تھی ہے اکیوں پٹین ان حکومت وارا انتظامیا یہ معمولی مسلوکوں نے انہی سو اٹھٹی میں انہی سو اٹھونجا میں انہی سو ستاسی میں آؤں گن میں شامل ہوں جنہیں ہزاریں مانو گھڑے تھے اج بجرے آواز ڈنو ویندو مکہ یقینہ اترا مسلمان گھڑے تھی جو تب ہی کنٹرول کرے کون سنگلہ تمہاں جی کنٹرول کہاں باہر تھی صورتحال کہ اکڑے مانو کے راتی نہ کرے ہو کہ ایڈوائزر یا صلاحکار کے راتی نہ کرے ہو محسوس کرے ہو محاملوں کو معمولی مسئلوں کو نے پاپندی لگایا وہاں پاپندی جنگا کورٹ جی فیصلن مطابق کا ہے اگر آرڈرس مطابق کا ہے آسان جو مطالب ہوا ہے وہاں پاپندی لگائی ہوئے اسی انتظار میں یا کیوں بند کرے کون میں ٹھائیوں نگرانی کریوں پیا جلدی بدین جندر دفاعی ہرمین کانفرنس تینڈواری آئے اے انہوں نے کہاں کوئی لسوں تھا جے کنے حکومتی آرڈر جاری نہ کیا تو زلحج جی پی آر ٹی تاریخ ممکنہ سب نی دوستن کسی دعوت ہے اللہ حج دین جلاتا ہاں کے پیچڑوں پہندو این کورے حج جا رستا روکبا جیس تو ہی اسی جیر آئیوں زندگی حلی ودی اللہ جی رستے میں اساں کے پروان نہ ہے اساں جا علماء بھوان انہوں نے قربانیوں لینیوں مولی صحابہ مند منہ چھاچے ہو عید جے موکے مبارک تھے مدہ مڑی چھڑے قید قابی تاں قبول قدردان و آفری عید لگی پہیا حج واری اساں جاں مومن بھائر جیل میں ہوا اساں جاں علماء جیل میں ہوا کہاں معمولی گالا حید رو درگا ہوں اساں کریں پین جے بارے میں گال کون تھا کریں حج جی شو تھا کریں واقعتنی اکم تھے آئیں پیر گلہ سنب کوٹ جندر انکار کو رکے ہوا ہے جگہ الزام لگائیں سندھائے کوٹ جے فیصلے میں لکھے لائیں پیر صاحب انہوں نے جا انکار نہ کہہ ہوا تہنجے کریں جے کریں کو یوں انکار کریں تو انہوں نے جی کاب اہمیت کونے یا ہکیلی حقیقت تاں اسٹابلشٹ فیکٹ آئے تہتے حجت ہی بھو رہے ہوا تہنجے کریں اساں درخواست کریں ہوتا حکومت خان تب برائے مہربانیوں مسئلے کے سمجھو نازک مسئلو آئے حساس مسئلو آئے یہ سیاسی مسئلو کو انہیں دینی مسئلو آئے جمدہ انسائین یہ کانگریسی ملا ہوا جنہیہ سادشہ لائیں آؤں تمہیں جے سامو اڑھو دلیل پیش کریں تو بھئی مجھے سامو کتاب ہے لواری جے جڑتو حج بابت سندھی اخبار انجا اداریا پنج سندھی اخبارو نالا وٹھان تو پنجے اخبارو مسلم ملے گی جو اخبارو انہا لواری جے مسنو حج مضمت کہیا پنجے اخبار نالوہس الوحید مولانا عبدالغفور سیتائی مولانا دین محمد وفائی انہیں جا ایڈیٹر ہویا وہ کہنجی اخبار ہوئی مسلم ملے گی جو بھی اخبار نوائے سندھ کہنجی اخبار ہوئی ایوب کھوڑو جے کو مسلم ملے گو ورسان جے کو مسلم ملے گو انہیں جے اخبار ہوئی تی اخبار مہران کہنجی اخبار ہوئی پیر پاگار صاحب جی جو کو ہمیشہ مسلم ملے گی رہے چوتھی اخبار عبرت کہنجی اخبار آئے قاضی برادران جی جو کہ ہمیشہ مسلم ملے گی رہے آئے پنجی اخبار کاروان وہاں مسلم ملے گی ہامی مکہ بدایو مسلم ملے گی جو ہامی اخبار ہوں انہیں چھو رد کہو انہیں حججو چھو رد کہو انہیں یہ دریل سانت موجود ہیں تاریخ موجودہ سال موجودہ عجب بنو ریکارڈ کڑ رہے ہو تینین اخباراں مذہبت کئی آیا کونے کے تینینی کے لئے بہان آدھ بابا کانگریسی مولویین وہ کہے مدائی اخباروں کانگریسی ہوئے ہو مسلم لئے جو ہمائی تھی اخباروں انہیں با مذہبت کئی آئے تیتے حجدات تھی ہے تو رکیو انہیں نجو تینینی کے لئے دوستو اللہ تعالیٰ کا دعا ہے اللہ تعالیٰ سانکھے حق تے قائم رکھے جلے ان کو فتنوں پیدا تے حرب العالمین سانکھے انہیں کے ختم کرنے توفیق عطا فرمائے یہ اللہ حرکہ ان کے توفیق کو دی دعا انہیں کے توفیق دی دعا جنہیں کے رب پسند کرنے دعا جنہیں کے رب پسند کرے تو اللہ انہیں کے توفیق دی دعا اج بولی آمد ملا خیر ممن نظام آنی عبد الرحیم پچھمی انہیں جا نالا روشن تھی انہیں قربان انجے کرے اللہ جے دین جے قربان انجے کرے نالا روشن تھی اج با دنیا انہیں جا انہیں گائے پہی اج جن سیہوں کیوں دا جو کون دو تھی ہے اج دنیا سنیا لڑ جلا تیار کنے تو وہ کی رو نالایی بٹی دیویا اللہ حقانی علماء جانا اللہ بلند کند ہوا پیٹوری اترباری ملا ختم تھی بھی دائیں نالو ہی کون رہے دعا یہ حقانی علماء ہوا جن پہ جانی ہو مولانا عبد الرحیم پچمی مکہ اگر دوست بدایا انہی سو اٹھ تیج اندر کچھ کہاں روان ہوتے ہو صحابہ جو دور یاد ہے جی تیسو مانو اٹھنے تے پیدل تلوار ہوتھنے میں بندو کو ہوتھنے میں چھو دور و اندازوں لگائے کچھ کہاں لیا آئیں مولی صاحب جائے ہوئی نہ کچھ کہاں آیا کہ کامل قدی لا شکلواری ویلوڈی اللہ حق برتے ہو جائے تیسو مانو کچھ کہاں جائیں ہتھن میں تلوار ہوتھنے میں بندو کو صحابہ جو دورتی ہوئے یاد ہے انہا اے دعاظی منسان وا چاہاں نوز باللہ یہ درباری وا کہتے الزامن وارا وا قدیم بنا وہ حقانی علماء وا قدیم غلط کال کرن وارا کون وا اللہ تعال سان کے انہی طریقے مطابق دن تعمل کرنی توفیق عطا فرمائے واخرو داوانا ان الحمدللہ حرم اللہ موسیقی